گری منتری ہمشہ جی آئیں گے وہ دو ستھانوں سے تین گورو یاترائیں پرارم کریں گے اس میں سے ایک گورو یاترہ ہمارے آدھی باسی بھائیوں کو سمرپت ہوگی بھگوان برسا مندہ کو یاد کر کے وہ یاترہ چلے گی میں ان تمام یاتراؤں کے پرارم میں جو مجھے یہاں سو بھگے ملا ہے کہ میں اس یاترہ کا پرارم کروں میں اپنی اور سے آپ سب کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور دھنیوا دیتا ہوں کہ گجرات کے پردیش ادھیقش اور ان کی ٹیم نے اس گورو یاترہ کو نکالنے کا نرنے لیا مطروں یہ گورو یاترہ کوئی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی گورو یاترہ نہیں ہے یہ یاترہ نکالنے والی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہو سکتی ہے یہ گورو یاترہ صرف گجرات کی گورو یاترہ نہیں ہے یہ گورو یاترہ بھارت کے گورو کو ستھاپت کرنے والی گورو یاترہ ہے اور یہ میں کہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ہم سب لوگ کے لئے سو بھاگے کی بات ہے کہ جو دیش کو دنیا کے نقشے پر پھر سے پنر ساپت کرنے کے لئے آتن نرفر دیش بنانے کے لئے وقصد بھارت بنانے کے لئے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوہ سب کا پریاس سب کو ساتھ لے کر کے چلنے والا بھارت جو آدھرنیہ پردان منطری نریندر مہدی جی کے نیتویتوں میں دیش آگے چھلانگ لگا رہا ہے اس گورو یاترہ کی گنگوتری گجرات ہے اس بات کے لئے میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اس کی گنگوتری ہے تو گجرات ہے گجرات نے بہت سنت دیئے گجرات دھارمک بھومی رہی ہے گجرات نے بہت سے ساماجک صدھارک دیئے گجرات نے بہت سے نیتا بھی دیئے ہم اگر باپو مہتمہ گاندھی جی کو یاد کرے تو وہ گجرات کی گھرتی نے دیا اگر ہم سردار پٹیل کو یاد کرے جنہوں نے بھارت کو ایکتا کے سوتر میں باندیا تو گجرات کی دھرتی کو یاد کریں گے اور بھارت کو آدھونک بھارت بناتے ہوئے دنیا کے نقشے پر کھڑا کرنے کا کام کیا تو آدھونک بھائی مہدی جی نے کیا یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے اس لیے مطروں یہ ہمارا سوہ بھاگی ہے اور اس سوہ بھاگیے کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی گورویاترہ نکالے لیکن گجرات کا ایک ایک ویکتی اس گورویاترہ سے گورانویت ہونا ہے ایک ایک ویکتی کو یہ گورو کیا پل کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنا ہے اور پھر میں کہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں مطروں راج نیتا کس طریقے سے پردیش اور دیش کی تصویر بدلتا ہے اس کا ہم نے جیتا جاگتا پرمان دیکھا ہے تو پہلے گجرات کی ویکاسیاترہ دیکھی ہے اور اب ہم دیش کی ویکاسیاترہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ابھی ابھی رپالہ جی نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہاں ببول کے جنگل ہوتے تھے ارے بھائی جب ببول کو اگانے والی پارٹی ہوگی تو ببول ہی ہوگے گا نا روپے پیڑ ببول کا عام کہاں سے ہوئے یہ ببول کو لگانے والے ہی لوگ تو تھے یہ یہ کانگرس پارٹی نے کیا کیا سالوں سال بھائی کو بھائی سے لڑایا علاقے کو علاقے سے لڑایا جہاں پانی چاہیے تھا وہاں پانی نہیں دیا جو وکاس کی یادرہ چلانی تھی اس میں اٹکایا بھٹکایا لڑکایا اب یہ دیگر بات ہے کہ خود بھی اٹکے ہوئے ہیں لڑکے ہوئے ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں اب کانگرس پارٹی خود اٹک گئی خود لڑک گئی خود بھٹک گئی لیکن آدھینیہ روپالہ جی نے جو ایک طرف ممتا جی نے نینوں کو نہ کہہ دی اور ایک طرف ہمارے موڈی جی نے کہا ویلکم ٹو گجرات گجرات میں آپ کا سواگت ہے یہ گجرات کی دھرتی نے وکاس کے نیا آیام ثابت کی ہے مجھے یاد ہے جب نینے مکہ منتری بنے تھے آدھینیہ موڈی جی ان کو